الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والبرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرگرام میں توبہ کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے طوبو الاللہ کے الفاظ بیان فرمائے اور بھی کئی مقام پر مختلف انداز سے اس کا حکم اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اور جب قرآن میں کوئی حکم بیان کر دیا جائے تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لئے لازم ہوتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا ہم پر واجب ہے اور لازم سی بات ہے کہ جب کچھ چیز ہم پر واجب ہوتی ہے اور فوری طور پر شریعت کے طرف سے مطالبہ ہو کہ اس واجب کو عدا کرو تو اس کی تاخیر میں اس کی اندر تاخیر کرنا تاخیر میں مشغول ہو جانا اسے آگے ٹال دینا یہ گناہ کا کام ہوتا ہے کہ واجب کو ٹالنا واجب میں کے ادائیگی میں دیر کرنا جبکہ مطالبہ شرعہ فوراں ہو یہ خود گناہ ہوتا ہے اس لئے اچھا طرح یاد رکھیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرنا ہم پر واجب ہے اگر توبہ میں ٹال مٹول کریں گے تو یہ خود فی نفسی گناہ ہوگا اور پھر لیکن جب ہم توبہ کریں تو پھر یہ توبہ کا علم سیکھنا بھی ہمارے لئے فرض ہوتا ہے کہ ہم پورے توبہ کے تمام تر گوشوں پر اچھی طریقے سے توجہ کریں مثلا توبہ کسے کہتے ہیں توبہ کی شرائط کیا ہے کس گناہ پر کس طرح توبہ کی جاتی ہے تو میں نے پہلی دو چیزیں تو آپ کو بیان کر دی اور آخری چیز کے بارے میں میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ جب ہم توبہ کی چپٹر کو پھر کلوز کرنے پر آئیں گے تو پھر میں آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا کہ کس گناہ پر کس طرح توبہ کرنی چاہیے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کے پروگرامز میں لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے یا بعض اوقات سینکڑوں بلکہ ہزاروں نئے لوگ ہمارے پروگرام کو جائن کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے الحمدللہ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچ کر ان کی بھی اصلاح اور انہیں نفس و شیطان کے شرط سے محفوظ کرنے کا سبب بن جاتا ہے تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا لوٹنا اور اس کی توبہ کی مقبولیت کے لئے تین شرطیں ضروری ہوتی ہیں کہ پہلی یہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو دوسرا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ اور پکہ ارادہ کرنا اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو مخلوق کے ڈر کی وجہ سے کل فوائد کی حصول کے لئے کسی چیز کے نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اللہ کے لئے تو بس پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یعنی بیل کو صاف ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں توبہ کی طرف مائل رہنا چاہیے اس پر ہم مختلف روایات آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے ترغیباً اور میالانے توبہ کی کوشش جاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے زمانے کے جو بنی اسرائیل کے دور کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے پھر اللہ تعالی نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ مجھے توبہ کرنے چاہیے تو اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے روح زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ بتاؤ تو انہوں نے ایک عابد کے پاس بھیج دیا وہ در گیا اور عابد سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ نہیں یعنی مایوس کیا اس کو کہ تمہاری کیسے توبہ ہو جائے گی تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح سو پورے کر لیا لیکن پھر دل میں خیال آیا پھر یہ کسی سے اس نے پوچھا کہ کوئی عالم کا پتہ بتائیں تو پھر ایک واقعی ایک اچھے بڑے عالم کا پتہ بتا دیا گیا اور اس نے ان سے جا کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے لہذا تم توبہ کرو لیکن فلان جگہ چلے جاؤ ایک پہاڑ کا بتایا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ بندے عبادت کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ عبادت کرو اور اس بستی کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ بروں کی بستی ہے یہ بری زمین ہے یعنی بروں کی بستی ہے اب یہ شخص چلا تو درمیان میں ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور یہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے پھر بھی ایک چیز کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ اچھی طریقے سے اپنی تمام تر اہمیتوں کو واضح کرتے ہوئے پہنچے اس لیے اتنا احتمام فرمایا کہ عذاب کے اور رحمت کے فرشتے آگئے اور آپ اس میں جھگڑنے لگے عذاب کے فرشتے ہوں کہنا یہ تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے ہم اس کو لے کر جائیں گے اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا اس نے توبہ کر لی تھی لہذا ہم اس کو لے کر جائیں گے پھر ایک فرشتہ انسان روپ میں وہاں پر آیا اور ان دونوں گروپس نے اسے اپنا ثالف مقرر کر لیا کہ آپ فیصلہ کریں اور اس نے فیصلہ یہ کیا اللہ کے حکم سے کہ آپ دونوں جانب کے فاصلے کو ناپیں یہ جس کے قریب ہوگا بس اسی کا حکم ہوگا یعنی کہ نیک لگوں کے قریب ہیں تو اس کے لیے رحمت کا حکم ہوگا اور بروں کے قریب ہیں تو اس کے لیے جہنم یا عذاب کا حکم ہوگا جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گویا کہ بخشش فرما دی رحمت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے تو اس لیے اب اس روایت کو بیان کر کے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پچھلے امتوں کا ایک شخص تھا اور اس نے سو قتل کیے تھے اور ہم اس امت کے ہیں ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں اور ہم نے کچھ نیک عمال بھی کیے ہوتے ہیں تو ہمیں کیوں مایوس ہونا چاہیے جب وہ شخص گناہوں سے مایوس نہ ہوا یعنی گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا تو پھر ہم کیوں ہوں ہمیں تو زیادہ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے مددگار اور ہمارے لئے دعا کرنے والے تو سید عالم اور سید الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر ہم بھی رجوع کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم نوازی فرمائے گا ضمن دو چار باتیں ہیں وہ میں اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو کر لیں کہ اس شخص کے دل میں اللہ نے بلکل بہت ہی بہترین خیال ڈالا تھا کہ روح زمین کے کسی صاحبِ بڑے صاحبِ علم شخص کا مجھے پتہ بتاؤ تاکہ میں اپنے توبہ کے بارے میں معلوم کر لوں یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان کو جب مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہر این تین نتھو پتو سے مسئلہ معلوم نہیں کیا جاتا ہر داڑی والے سے ہر تقریریں کرنے والے سے مسئلہ نہیں معلوم کی جاتا کیونکہ ہر ایک مفتی نہیں ہوتا ہر ایک کے اندر مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے لہذا صحیح جو مفتیانِ کرام ہیں ان کے پاس جانا چاہیے ان سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے مسئلہ اخذ کر کے وہ پھر کسی کو آگے بتانا چاہیے یا خود اپنے لئے ان سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے لیکن اب ہوا کیا وہی خرابی جو ہمارے اندر موجود ہے کہ کسی شخص نے اس کو ایک عابد صاحب کا پتہ بتا دیا جو اکثر عوامی سمجھتی ہے کہ اگر کوئی تحجد پڑھنا شروع ہو گیا چاش اشراک پڑھنا شروع ہو گیا تو یہ ایک عالم دین سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا حالانکہ دلائل یہی کہتے ہیں کہ یہ اکیلہ نہیں اس جیسے اگر لاکھوں بھی ہوں تو ایک عالم کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں یعنی وہ عالم جو صحیح العقیدہ ہو اور بعمل عالم ہو اپنے علم کے تقادے کے مطابق عمل کرتا ہو تو یہ اس کے ایک لاکھ بھی ہوں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کے دو گروہ آپس میں کسی چیز میں بحث مباحثہ فرما رہی تھی تو آپ نے دریا فرمایا کس بات پر بحث سل رہی ہے تو عرص کی گئی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں ہیں جن میں سے ایک عالم دین تھا وہ صرف فرض پورے کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا اور دوسرا ایک عبادت گزار تھا جو دن میں روزے رکھتا راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا یعنی وہ یہ عالم نہیں تھا لیکن عبادت بہت زیادہ تھی ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے بہترین فیصلہ کرتے میں اشارت فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ویسی ہی فضیرت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر حاصل ہے یہ تحادیث نعمت کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تم سب سے افضل بنایا ہے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے اور دوسری طرف ادنا ترین امتی کو لیا جائے اور اب موازنہ کیا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شخص سے کتنا بلند و بالا ہے تو یقیناً اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا بس یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو تو خلاص کلام یہ ہے کہ عالم کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازہ ہوتا ہے اس لئے ایک صحیح صاحب علم کے پاس ہمیں جانا چاہئے لیکن ہمارا جب مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو بس جو سب سے پہلے داڑی والا نظر آتا ہے ہم اس سے اپنا مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں وہاں جو نظر آیا اس سے معلوم کر لیا حافظ صاحب سے قاری صاحب سے معزن صاحب سے خادم صاحب سے اور بعض وقت ایسے پیر عظام میں نے دیکھے ہیں کہ جو علم دین سے بلکل خالی ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ وہ گدی مل گئی وراست میں وہ لے لی یا کسی سے ویسی خدمت غیرہ کر کے خلافت حاصل کر لی سامنے والے نے بھی دے دی حالانکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے جو جاہل شخص کو تو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ خلافت کا مطلب ہے اسے بیعت کی اجازت دینا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں ان کو ہدایت دے سکتے ہیں تو جو کم علم آدمی ہو جس کے پاس علمی نہ ہو کیا ہدایت دے گا تو بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس امانت کو نا اہلوں کے سپورت کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے ان سے اپنے ذاتی مفادات پورے کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک پیر ایسا نہیں ہوتا بہت اچھے اچھے بھی لوگ موجود ہیں صاحب علم موجود ہیں جو واقعی اس فیلڈ کے لوگ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس فیلڈ میں انہیں بدنام کرنے کے لئے داخل ہو گئے میں جو بدنام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بالفرض آپ کسی ایسے پیر صاحب سے وابستہ ہو گئے فرض کر لیں جن کو مسائلی نہیں آتے ہیں ان کے پاس دین ہی ہے ان کو نہیں آتا تو اب یہ نہیں کہ چونکہ میرے پیر ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا یہ جو کہیں گے اس پر عمل کروں گا ایسا نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ غلط مسئلہ بتاتے ہیں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلیں گے ان کی اطاعت کر کے احسطور گزنے ہونا چاہئے ان سے آپ کی محبت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ سے ملائیں گے تو اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب ہے نہ کہ یہ شخص لیکن ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ جو اصل ہمارا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے اسے بھول کر اس کو اپنا اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں اور اپنے سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں یہ سب سے بڑی خطا اور غلطی ہے اور اس پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی تو بہرحال وہ عابد صاحب کے پاس پہنچ گیا اور وہی جاہل نکلا جیسے میں نے آپ کو ارس کیا کہ اگر آپ سو سال بھی عبادت کرتے رہیں تو آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پچاس سال تک اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پچاس سال ایک فرشت آ کر کہے کہ بہر چونکہ آپ نے پچاس سال تک نماز پڑھی ایک بڑا آپ نے ٹائم پیڈیڈ پورا کر لیا ہے تو یہ لیجئے سارے علوم ایک دم دل میں ڈال دیا جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے پھر اچھے لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے کہ اس علم اہل علم کی صحبت میں بھی رہے صرف پڑھ لینے سے صرف سیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ باقید اس کو پھر پیکٹیکل کرنے کے لیے کچھ صحبتیں بھی درکار ہوتی ہیں پھر کہیں جا کے آدمی کامل بنتا ہے تو بہرحال اب یہ اس نے عابد سے پوچھا اس نے وہ اپنی ہماقت اور جہالت کا مظہرہ کیا یہ نہیں کہ اپنی کم علمی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرتا یاد رکھیں کہ جو یہ اعتراف کرتا ہے کہ نہیں جی مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں کسی اور سے معلوم کریں اس پر اس کو ثواب ملے گا اس نے ایک حقیقت کا بیان کیا ہے آجزی کا اظہار کیا ہے یہ اچھی بات ہے اس کے برعکس اگر وہ یہ شرارت کرتا ہے کہ الٹا گمراہ کر دیتا ہے اب یہ گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں آپ اندازہ فرمایا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے یا کتابیں ختم کر دی جائیں بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رحمت بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے اور وہ جاہل فتوے دے کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو آج یہ ہی ہو رہا ہے بہرحال ہم کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی جس طریقے سے ممکن ہو لوگوں تک علم پہنچائیں اسی لئے ہمارے ہم پر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کام ہیں اور جو کام لینے والے ہیں یا جو بیچارے سیکھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کئی کئی ہزار میل کا ایریا ایسا ہے ہوتا ہے بعض زگا کہ وہاں ایک بھی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوتا یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ لوگ پھر اسی طرح فلان سے پتہ کر لیا فلان کو بیچاروں نے معلوم تو کرنا ہے اور اس طرح پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جاہل لوگ یعنی گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے بعد وقت صرف حفظ قرآن کرنے والا اللہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے اور اسی طرح بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے علاقی کی پنچائتیں بنا لیتے ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر یہ پنچات مسئلہ حل کرے گی وہ بیچارے کیا مسئلہ حل کریں گے انہوں تو نہ دین کے لیب بھی پڑی یا نہ کچھ ہے خالی اپنی عقل سے اگر مسئلہ حل کریں گے اور وہ شریعت کے خلاف چلا گیا تو اور ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے لئے صاحب علم انسان ہی درکار ہے جیسے اُس شخص نے صاحب علم سے مسئلہ معلوم کیا تو نجات پائی اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکس پر ہو رہا ہے وَآخرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ